موسیقی ناظرین ایک بار پھر آپ کو مرات النساء میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں اور ایک بار پھر پاسر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ سیسٹر آپ ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں تینکیو شہانہ اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو خداوند یسو مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے سیسٹر جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام میں گفتگو کا اختتام کیا تھا عورت کے محفوظ پیشے کہ وہ کن کن پیشوں میں محفوظ ہے ہم نے کافی ساری باتیں اس میں کی مگر جب ہم کلام مقدس کی طرف رجوع کر رہے تھے تو وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ختم ہونے کے لیے بھرکل تیار تھا اور جواب دے گیا تھا اس لیے ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو جلدی جلدی جو ہے وہ نہ بیان کریں بلکہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے تفصیل سے جانے کہ کیا خدا نے کوئی ریسٹرکشنز لگائی ہیں کیا خدا نے ہمیں منع کیا ہے یا یہ ہم انسانوں کی سوچ ہے سیسٹر میں چاہوں گی اسی سوال کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کن کن پیشوں میں ہمیں کلام مقدس میں خواتین کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں دیکھیں بائبل میں ہر ایک پیشے میں آپ کو عورت کام کرتی ہوئی نظر آئے گی خدا کا کلام وہ کلام ہے جو آپ کی پوری زندگی کا حیاتہ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے گھر کی زندگی ہو معاشرے کی زندگی ہو مذہبی زندگی ہو ذاتی زندگی ہو کیونکہ اگر تو خدا ہے تو خدا کسی خدا کا کلام جو ہے وہ کسی بات میں خاموش نہیں رہ سکتا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ خدا نے جب خلق کی کیا تھا تو خدا نے خود اپنے موں سے کہہ دیا تھا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو ہر ایک چیز کے اوپر اختیار رکھو کونے جانوروں کے اوپر پودوں کے اوپر پرندوں کے اوپر فضاء کے اوپر ہر ایک زمین کے اوپر عورت کو اختیار بخشا خدا کی جو باتیں ہیں نا وہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہوتی جیسے انسان کرتے بات کہہ دی وہ کہتے ہیں نا وقت ٹپاؤ کہ وقت آگے نکلنے کے لیے اس وقت کچھ کہہ کہ آپ بے شک اس پہ کاربند نہ رہے لیکن خدا ایسا نہیں کرتا خدا نے اگر کہا کہ عورت کو ہر ایک چیز کے اوپر اختیار دیا ہے تو پھر کلام خدا میں ہمیں ہر ایک شعبے میں عورت نظر آتی ہے وہ کوئی بھی شعبہ آپ لے لے ہمیں شاید سبا کی ملکہ یاد ہے کیونکہ وہ کوئین ہے ہمیں شاید آستر ملکہ یاد ہے کیونکہ وہ کوئین تھی لیکن وہ ملک چھدبورہ نبیہ یاد ہے کہ وہ نبیہ اور قاضی تھی ہم بھول جاتے ہیں یائل کو جو کہ ایک آرمی وہ بھی آرمی سے پسلار تھی دبورہ بھی ایک آرمی سے پسلار تھی کیونکہ جب وہ قضات کی کتاب اس کا حوالہ ضرور تفصیل سے پڑھئے قضات کا صحیفہ اس کا چوتھا باپ جو کہ پوری دبورہ اور یائل اور برک اور بادشاہ یابین اور بنی اسرائیل کی فتح اس کے بارے میں وہ بیان کرتی ہے بڑا پیشہ لے لیں چھوٹا پیشہ لے لیں بائبل میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں آپ عورت کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گی چاہے وہ کھیتی باڑی ہے چاہے وہ میڈیکل ہے چاہے وہ ٹریڈ ہے چاہے یہاں تک کہ کلر جو ہمارے عام طور پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پاکستان میں وہ جو رنگ دپٹوں کو رنگ کروانے جاتے ہیں پتا ہے جی جی بالکل رنگ سازی کا جو کام ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف مردی کرتے ہیں لیکن بائیبل میں ہمیں ہر پیشے میں ملتی ہے تو میں چاہوں گی کیونکہ اتنا تو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں چند شعبے ضرور آپ کو بتاتی ہوں ان کے حوالے ہم دے دیں گے کچھ ہم پڑھ لیں گے کچھ آپ ضرور سکرین سے اپنی بائیبل مقدس کھولیے کتا خدا کا کلام آپ کے ہاتھ میں ہے سارے حوالے ہم آپ کو دیں گے اس کو ضرور پڑھئے تاکہ آپ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیشہ محفوظ ہے یہاں بیٹی کو جانا چاہیے یہاں نہیں جانا چاہیے یہ غلط بات ہے آپ اس کی شخصیت کو لڑکیوں کی پھر شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل آپ اسے کہہ دیتے ہیں آپ یہاں نہیں کام کرتے یہ نہیں آپ بن سکتے بھی کیوں نہیں بن سکتے کیا اس کے منفیکچرنگ فالٹ ہے اس کے اندر بچے کے اندر کوئی ہے تو جب خدا نے بنایا تو کامل بنایا خدا نے حکمت دانائی نہ تو عورت کی گواہی یادی ہے کلام خدا میں یہ بڑی زبرداز بات کیا آپ نے بھی ذہن اس کا خدا کا ایبیج ہے نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں لکھتے ہوئے بھول جاتی ہے تو اس لئے اس کو کسی کا اپنے ساتھ گواہ رکھنا ہے نہیں وہ نہیں بھولتی ہے وہ کسی طور پر بھی کمزور نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ وہ چاہے کمرشل ٹریڈ ہے کمرشل ٹریڈ یعنی تجارت اس کے لئے امثال اکتیس باب اس کی سولہ آئے سے آپ آگے دیکھیں تو عورت ہر پیشے میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو اس کا کلائمکس ہے وہ یہاں ہے کہ اس کے بیٹے بھی اٹھتے ہیں اس کو مبارک کہتے ہیں اس کا شوہر بھی گیٹ پر یعنی گیٹ کیا تھا پرانے زمانے میں وہ انٹرس کی جگہ تھی تو وہ کہتا ہے گیٹ پر اس کی اس کی تعریف کی جائے گی اس کے ہسمنٹ بھی اس کو مبارک کہے گا اور وہ کام باٹتی ہے وہ ایک بڑی اہم پوزیشن پر ہے وہ عورت اور وہ لوگوں کو کام باٹ رہی سپروائزر بھی ہے ٹریڈ بھی کر رہی ہے سپروائزر بھی وہ کھیت خرید رہی ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہی ہے جہازوں پر اپنا سامان بھیج رہی ہے یعنی اگر آپ نے ایک عورت کو کمپلیٹ اس کا دیکھنا ہے نا تو وہ امثال اکتی سباب میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ عورت کس قدر طاقتور ہے میں تو چاہوں گی کہ کاش مجھے اختیار دیا جاتا میں اس کو پرنٹ کروا کے خوب بڑا بڑا سا ہر ایریے کے بورڈر پہ ہر ایریے میں چھوٹے بڑے ہر شہروں میں یہ چیپٹر یقینا یقین کرے ہیں سسٹر کے اس کو پرنٹ کر کے نا یا تو پلیز ریکویسٹ ہے میڈیا سے کہ اپنی سکرین پر اس حوالوں کو دکھانا شروع کریں تاکہ اکم انس کم اگر آپ نہیں پہنچ سکتے کلام تک تو کلام آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کچھ کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی میں یہ کہوں گی کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں سب کچھ کیا نہیں کر سکتی تو آپ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے میں جب خدا نے نہیں کہا تو میں کون ہوتی ہوں آخری چپٹر ہے اس کی ورسز پڑیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ خدا نے یہ ضرور سکرین پر یا خدا دے دیا جائے بلکل میں چاہوں گی کہ میرے ایڈیٹر جو ہیں وہ ضرور اس ریفرنس کو ایک سائٹ پر یا جس طرح سے وہ بہتر سمجھتے اس کو ضرور چلائیں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ کلام نہیں ہے خدا کریں کہ اس پروگرام کے وسیلے وہ امثال 31 باب آپ ضرور پڑ سکیں اچھا پھر وہ جنجیز بھی ہیں وہ کازی بھی ہیں ٹھیک ہے ہر پیشے میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ عورت آپ کو ایگری کلچر میں بھی نظر آئے گی وہ چرواہے ہمارے ہاں آج کل زیادہ تر چرواہے جو ہیں شیپرڈز جو ہیں وہ مردوں کو ہی دیکھا جاتا ہے گاؤں میں ضرور ہے لیکن یہ جو جانور پالنا جو کہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے لیکن خواتین اس شعبے میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ گاؤں میں تو شاید آپ دیکھ لیتے ہیں کوئی خواتین شام کو بھیر بکریاں وہ بھی اب مادوم ہوتا جا رہا ہے لیکن بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ریور کے ریور لڑکیاں جو ہیں وہ چراتی بھی تھی پالتی بھی تھی ان کو لک آفٹر کرتی تھی آپ اس کا حوالہ دیکھیں جوشوا کی کتاب اس کا پدرہ باب اس کی سترہ سے انیس آیت پھر آپ دیکھیں روت کو اگر آپ دیکھ لیں وہ کھیتوں میں آپ کو کام کرتی نظر آتی ہے دن کے وقت بھی کام کر رہی رات کے وقت بھی کام کر رہی ہے یعنی وہ ایگری کلچر میں بھی خواتین نظر آ رہی ہیں وہ پولٹری کا کاروبار بھی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے جانوروں کو شیپرڈ کرتے ہوئے وہ بھی نظر آ رہی ہیں پھر اگر آپ دیکھیں اس کے لئے میں حوالہ آپ کو بتاتی جاؤں روت دو آٹھ اور جوشوا پندرہ باب اس کی سترہ سے انیس آئیت یہ ضرور سکرین پہ دے دیجئے گا پھر ملے چلاتی ہوئی ایز ملرز بھی نظر آ رہی ہیں خروج اگر گیارہ باب اور اس کی پانچ آئیت دیکھیں تو ایز ملر عورت کام کرتی ہوئی نظر آتی یعنی کوئی چھوٹا پیشہ لے لیں کوئی بڑا پیشہ آپ کو ہر پیشے میں خاتون نظر آئے گی پھر متی چوبیس باب اور اس کی فورٹی ون ورس میں بھی چکی پیسنے والوں کی بات ملرز ایز ملرز اب وہ پیشے جو نا ایڈوانس ہوتے جانے آپ کو پتا بڑی بڑی مشینے لگ گئی ہیں تو کیوں نہیں وہ عورتیں مشینے چلائیں اس وقت وہ مشین چلا سکتی جو کہ بہت ہیوی ہے اور فیزیکل بہت زیادہ فیزیکل لیبر چاہیے اس کے لیے تو اگر وہ اس وقت فیزیکل لیبر کے ذریعے یہ کام کر سکتی تو آج کل تو آپ کو آسان ہے بٹن ہی دبانے کھڑے ہونا ہے اس کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے تو ایزا ملر آپ کو خواتی نظر آئیں گی پھر میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں شیپرڈز کا میں نے آپ کو بتایا پیدائش انتیس باب اور اس کی نو آیت خروج دو باب اور اس کی سولہ آیت اس کے بعد ٹیکسٹائل میں بھی وہ آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئے گی خروج چھبیس باب اور اس کی پہلی آیت پھر امثال اٹھارہ باب اور اس کی تیسری آیت پھر آپ کو وہ خشبو کا کاروبار بھی کرتی ہے نظر آئے گی پرفیومرز یعنی آج ہمیں لگتا ہے جو بڑی بڑی پرفیومز کی بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ صرف آدمی بیچ سکتے دوسرے ملکوں میں بیچ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں آج تک وہی پھر ذہن کھولنے والی بات ہے ہم سمجھتے کہ ہماری لڑکیاں یہاں پر کام نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی پرفیومرز کا بھی ذکر بائبل مقدس میں ہے آپ دیکھیں پہلا سامل آٹھ باب اور اس کی تیرہ آیت پہلا سامل آٹھ باب تیرہ آیت خروج پہلا باب اور اس کی پندرہ آیت پھر نرسنگ کے شعبے کا بھی ذکر ہے میڈ وائیوز کے شعبے کا بھی ذکر ہے اگر آپ پڑھیں پیدائش پینتیس باب اور اس کی آٹھ آیت خروج پہلا باب اور اس کی پندرہ آیت پھر خروج دو باب اور اس کی ساتھ آیت پھر دوسرا سامل کلام مقدس تو بھرا پڑا ہوا ہے بھرا ہوا ہے ہر شعبے میں عورت آپ کو مصروف عمل دکھائے گی اور ایک اور میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں آپ نے چلیں سٹاپ لگایا اور ایک اچھی بات میرے ذہن میں آئی بائبل میں آپ کو غربت کا ذکر نہیں نظر آئے کہ غریب ہے بہت غریب عورت ہے غریب خاندان ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ وہاں پر خاندان میں عورت بھی اتنی پاورفل نظر آ رہی ہے بلکل ہر شعبے میں کام چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بہو ہے چاہے بیوی ہے آپ کو پتہ سارا بلکل ٹھیک راخل کس کا ذکر اچھا وہ حضرت عیوب کو تو سب لوگ جانتے ہیں حضرت عیوب کی بیماری سے کون نہیں واقف تو جب حضرت عیوب اتنے بیمار تھے اتنے بیمار تھے سب کچھ ان کا لٹ گیا تھا نوکر چاکر کاروبار سب چلا گیا تھا اور اینڈ میں ہم جا کے آخری چپٹر میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے پھر ان کو برکت دی پھر اولاد کی نعمت دی دگنا کیا لیکن وہ جو وقفہ ہے جو ان کی بیماری کا تھا اس دوران کون تھا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا ان کو لک آفٹر کر رہا تھا کون کما کے لاتا تھا کون گھر کے اخراجات وہی نہ اپنے مطلب کی باتیں نکال لے دیں ہم صرف مطلب کی باتیں نکالنا جانتے ہیں کیون یہ یوب نبی کی بیوی کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ جب اس کا ہسپنٹ پیرالائز ہو گیا بے بس ہو گیا بے قس ہو گیا اس وقت وہ خاتون طاقتور خاتون بن کر باہر نکلی اس نے کمایا اپنا گھر بھی سنبھالا ظاہر ہے جب سب تباہ ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ کلام خدا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا لیکن کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جی ایوب نبی دوبارہ صحتیاب ہوئے تو پھر انہوں نے مال کمایا تو پھر ان کا نہیں یہ جتنا کچھ آپ مجھے بتائیں لکھا دگنا بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ ملا یہ کیسے ہوا جو ان کی وائف تھی وہ اس سارے وقت میں اس نے جدو جہد کر کے اپنے ہسپنڈ سے بھی زیادہ کاروبار کو پروان چڑھایا اور یہاں تک اس کا کاروبار زور پکڑ گیا کہ اس کے ہسپنڈ سے زیادہ چیزیں آخر میں لکھی ہوئیں جو اس کے پاس تھی یہ خاتون ہی کام کرتی رہی جس نے اپنے ہسپنڈ کی میڈیکل کیئر بھی کی اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا خاندان کو بھی دوبارہ گھر کو چار دیواری سب سوفے چوفے جو سب جل گیا تھا سب تباہ ہو گیا تھا اس ساری چیزوں کو اس نے ریسٹور کیا تو ایک پاورفل بیوی پاورفل عورت ہمیں ایوب نبی کی بیوی بھی نظر آتی ہیں اچھا پھر میں نے آپ سے کہا کہ نرسز کے شعبے میں بھی دوسرا سیمل چار باب اور اس کی چار آیت پھر پہلا سلاتین اس کا ایک باب اور چار آیت پھر میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ڈومیسٹک سرونٹس کے طور پہ بھی خواتین نظر آ رہی ہیں عمال بارہ باب تیرہ آیت اور آج کل تو خیر اس کا رواج نہیں ہے لیکن تو بھی جو مذہبی مجالس ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل جو نوحہ کرنے والے گریہ زاری کرنے والے یہ خاص طور پہ جنگ کا جب موقع ہوتا ہے جیسے نور جہاں ہماری بہت مشہور سنگر انہوں نے جب یہ انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی تھی تو اپنے گیتوں سے فوجیوں کو اتنا اور ماہوں کو اور خاندانوں کو اتنا پرجوش کر دیا تھا کہ ہر ایک اپنے بچے قربان کرنے کے لئے بلکل بلکل اس کو کہتے ہیں پروفیشنل مورنرز یعنی نوحہ گری کرنے والی تربیہ تیافتہ خواتین ان کا ذکر بھی ہمیں یرمیہ میں ملتا ہے جرمایہ نو باب اور اس کی سترہ آیت میں اچھا پھر آپ دیکھیں امال سولہ باب اس کی چالیس آیت رومیہ سولہ باب اور اس کی پہلی دو آیات خدمت کے شعبے میں بھی ہمیں خواتین ویسے ہی نظر آ رہی ہیں کاہند کے طور پر پاسٹر کے طور پر چرچ چلاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں یعنی چاہے وہ مذہبی ہیں خلدہ نبیہ کو کون بھول سکتا ہے جب بادشاہ وقت کو جب کاہن کو کچھ وہ زخیرے ملے جو زمین کی خدائی سے یا پرانے نسخے ملے تو اس کی اتھینٹی سٹی کے لیے اس رہے جو اس وقت کا کاہن تھا اس کے پاس نہیں بھیجا ان نسخوں کو خلدہ نبیہ کے پاس بھیجا تھا یعنی وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ رائٹنگ کی بھی ایکسپرٹ تھی بلکل کیونکہ اگر وہ قدیمی نسخے ملے بلکل اگر وہ اس کو پہچان ہوگی وہ ایکسپرٹ تھی تو اس وجہ سے اس کے پاس بھیجا گیا کہ وہ اس کو اتھینٹیکیٹ کرے کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے یہ نسخے واقعی وہ ہی ہیں جو کہ جس پر خدا کا کلام اس کا مطلب ہے وہ پیپر سے بھی واقف تھی کہ یہ کتنا پرانا ہے پیپر رائٹنگ کون سی کی گئی ہے اگر وہ نہ ایکسپرٹ ہوتی صرف جو اس میں میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر صرف یہ تصدیق کرنی ہوتی نا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو کہن کے پاس بھیجا جاتا کیونکہ کہن تھا جو کہ خدا کے کلام کو جانتا یا پڑتا پرانے اہدراما میں مرد آپ کو نظر آتا تھا تھا ٹھیک ہے اس میں حیکل کے اندر خدا نبیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا اس کا مطلب وہ کاغذ کی جس بھی نسخے پہ وہ لکھا گیا تھا قدیمی نسخہ تھا تو اس کو ادر دین یعنی کہ خدای کلام ہونے سے کے ساتھ اس کی جو باقی ریکوائرمنٹس تھی کہ یہ واقعی یہ اس کی اتنا قدیم ہے اس کی رائٹنگ کیا ہے اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا وہ ساری چیزوں کی ایکسپرٹ تھی خلدہ نبیہ اس وجہ سے ان کے پاس یہ بھیجا گیا اچھا پھر ایزا لیڈرز بھی آپ کو خواتی نظر آ رہی ہیں ججیس چار باب اور اس کی پانچ آیت دیکھ لیں دوسرا سیمل بیس باب سولہ آیت کیونکہ میں یہ حوالے پڑھنے لگوں گی نہیں میں سمجھتی ہوں اس کے لیے میں کوئی کم سے کم ایک بارہ پروگرم کی سیریز کھنے پھر ہر چپٹر پہ اس کا کیا پروفیشن ہے آپ کو پتا ہے وہ کالب کی بیٹی اکسہ وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اتر آتی ہے اور کھیت مانگتی ہے اس کا مطلب وہ دہکان تھی وہ اپنے باپ سے کیا کہتی ہے اس کو زمین کی بھی اگاہی ہے کہ ہمیں وہ کھیت دے جہاں پانی بھی موجود ہے اس کو پتا ہے اپنے رائٹس کا بھی پتا ہے اس کو یہ بھی پتا مجھے کون سا کھیت مانگنا ہے کس جگہ پر مانگنا ہے کہاں ذرخیت زمین ہے یعنی ہر شوپے میں آپ کو عورت فیصلے کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ نے تو سسٹر میرے ہی سوال کی تردید کر دی ہے کہ کلام مقتص میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ شاید کچھ ایسے پروفیشن جہاں عورت نہیں ہے بلکل مگر آپ نے بہت ہی خوبصورت تھی کے ساتھ میں کہوں گی کہ ایک ایک پیشہ آپ نے بتا دیا چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے سب میں خدا کے کلام میں ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں اچھا اور ایک اور میں اس پہ ہم نے پورا پروگرام بھی کیا ہوا ہے راہب جس کو فاشا کہہ دیا گیا ہے پروسٹیٹوٹ کہہ دیا گیا ہے اس پہ تو ہم نے پورا پروگرام دیکھا ضرور کیا ہے پورا پروگرام دیکھئے گا وہ ان کے پر تھی یعنی ہوتل میں وہ رسیپشنس تھی جو کہ سب آنے والے مہمانوں کا ریکارڈ رکھتی تھی رخصت کرتی تھی وہ سارا کچھ وہ کرتی تھی وہ میں نے اس پروگرام میں بلکہ تفسیر سے بتایا کہ وہ ورڈ کیسے غلط اس کے عراب لگے تو اس کو فاشا کے ٹرانسلیشن کر دیا گیا وہ ان کے پر تھی یعنی ہوتل مینجمنٹ میں بھی عورت آپ کو نظر آتی ہے بلکہ جونسا شعبہ آپ کو نہیں عورت ملے گی پھر جولری میکرز عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں شاپ کیپرز عورتیں نظر آتی ہیں لڈیا جو کہ فرسٹ کرسچن کانورڈ تھی لیکن اس کے بارے میں بھی وہ شی وزا پروفیشنل وومن وہ کاروبار کرتی تھی بڑا اس کا وسیع کاروبار تھا اس کے بارے میں میں ضرور پڑھوں گی پھر فیبے جو کہ کرمزی کپڑا بیچتی تھی وہ کرمزی یعنی بڑی ٹریڈ کے اندر تھی وہ کرمزی کپڑا اگر بائبل مقدس میں دیکھا جائے تو یہ بادشاہوں کی پوشاک تھی امیر لوگوں کی پوشاک تھی it means کہ وہ رچ وومن تھی رچ کاروبار تھا اس کا بڑے لیول پہ کاروبار تھا اس کا کون سی عورت ہے جو آپ کو کام کرتی ہوئی بائبل میں دکھائی نہیں دیتی اور میں بتاتی چلی جاؤں آپ کو اچھا رولنگ کوئنز کی تو ہم نے پہلے بات کر دی کہ آپ پہلا سلاتین دس سے ایک اور عمال دو ستائیس آپ کو مل جائے گا نیو ٹیسٹرمنٹ میں چلے جائیں اول ٹیسٹرمنٹ میں چلے جائیں بائبل مقدس آپ کو ہر پیشے میں عورت کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پھر یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سی خواتین تھی جو اپنے مال سے شاگردوں کی بھی اور یسو کی بھی خدمت کرتی انا جیل میں بھی آپ کو اس کا بیان ملے گا ایک حوالہ پڑھ دیجئے لوکا کی انجیل ہمیں چند خواتین یاد رہتی ہیں کہ شاید وہ خدمت کرتی تھی بہت سی عورتیں تھی لوکا کی انجیل اس کا پہلا آٹھ واب اور اس کی تین آیات خداوند کی کلام میں لکھا ہے تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوش خبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی یعنی مریم جو مقدلینی کہلاتی تھی جس میں سے سات بدروحیں نکلی تھی اور یوانہ حیردیس کے بارے میں کیا لکھا وہ شہر شہر گاؤں گاؤں خدمت کر رہے ہیں شاگرد بھی ساتھ ہیں اور کچھ خواتین ہیں جنہوں نے بیماریوں سے شما پائی اور باقی لکھا بہت سی عورتیں جو اپنے مال سے اپنا مال کیا یعنی وہ پروفیشنل تھی اپنا کاروبار کرتی تھی چاہے وہ کسی بھی شعبے سے شعبہ نہیں ڈیسکرائب کیا لیکن یہ ورڈ لکھا اپنے مال سے خدمت کرتی تھی ان کو اپنے مال کے اوپر اختیار تھا ان کو یہ ازادی تھی آج کیا ہوتا ہے جو گھروں میں لڑائی ہوتی ہے عورت اگر کام کرتی ہے تو وہ کہے گی یا تو ساس کو لاکر اپنی تنخواہ پکڑائے یا ہسپنڈ کو پکڑائے کیوں بھئی وہ اس کی تنخواہ ہے وہ ساس کی تنخواہ نہیں ہے وہ ہسپنڈ کی تنخواہ نہیں ہے اپنا مال آپ کماتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو اچھا میں ایک خاندان کو جانتی ہوں امیہ بیوی میں تنازہ ہے علیہت کی ہوئی ایک ہی بچہ ان کا جب میں نے کانسلنگ شروع کی تو پوچھا بھی آپ کو اختلاف کیا آپ کی بیوی کوئی کریکٹر پہ آپ کو ان کے کوئی شک ہے یا ان کی کسی دوسرے وہ جاب کرتی وہ خاتون سکسٹی تھاؤزن ان کی سیلری اب ہسپنڈ کو اتراز کیا کہ یہ بیس ہزار اپنی ماں کو بھیجتی ہے میں اتنی حیرز زدہ ہوئی میں نے کہا آپ کو اس پہ اتراز کیا وہ سکسٹی تھاؤزن کماری ہے اور اپنی ہی ماں کو بھیج رہی ہے کسی اور کو نہیں بھیج رہی ہے اول تو اگر وہ کسی اور کی بھی ہیلپ کر رہی ہے اپنے پیسوں سے تو آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر وہ اپنی ہی ماں کی مدد کر رہی ہے پھر تو بالکل ہی آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ تو لڑائی کی وجہ بننی نہیں چاہیے لیکن اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا یہی وجہ ہوگی اول تو خاتون کو کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اگر کرے گی بھی کام تو اس کا یہ کہ پیسہ جو ہمارے کنٹرول میں آپ اسے بطور انسان جیسے مرد کام کرتا تو وہ ازاد ہوتا ہے کہ وہ پیسوں سے اپنی مرضی سے عمل کر سکتا نا ٹھیک ہے مگر بہت سارے مرد یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت دیئے کہ گھر کی سپورٹ کے لیے نکلے گھر کی ہلپ کرنے کے لیے نکلے تو پھر یہ اپنے پاس کیوں خرش کرے یا اپنے ریلیٹیوز میں کیوں خرش کرے جو کام آکر آرہی گھر پر ہی لگائے بس دیکھیں پہلی تو پیریوریٹی آپ گھر ہونا چاہیے آپ کے بچے ہونے چاہیے لیکن کبھی بھی مت بھولیں کہ ماں باپ آپ ہی ہیں میں تو کبھی اس چیز کی میں کہوں گی کہ اگر میرے پاس دس رپے ہیں اور آٹھ رپے سے یا چھے رپے سے میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جاتی نا تو جو چار رپے بچتے ہیں چاہے وہ میرے سات سسر ہو چاہے میرے ماں باپ ہوں ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے ہمیں تیک کیر کرنا ہے اپنے پیرنس کو بھی اور اپنے سات سسر کو بھی تو اس وجہ سے پہلا فوس پیریارٹی آپ کا گھر ہے اور اس گھر میں آپ کے سات سسر بھی ہیں اس لیے یہ باتوں کو اگر آپ کے پاس اینا ہے تو آپ کو خرچ کرنا چاہیے تو یہ عورتیں ہیں جو کہ اپنے مال سے جیزس کی اور شاگردوں کی خدمت کر رہی اور شہر شہر ان کے ساتھ جا رہی یعنی سفر کے لئے بھی انڈیپینڈنٹ ہے وہ ویزیٹیشن کے لئے اب کہتے ہیں نہیں جی آپ دوسرے ملک لڑکی کو کلہ نہیں بھی سکتے مریم بی بی حضرت بی بی مریم جب فرشتہ ان کے پاس آیا وہ فورا اٹھیں اٹھ کے کہاں گئی تھی اپنی رشتہ دار علشبہ کے پاس ٹریول کر گئی تھی انڈیپینڈنٹ کے وہ اسے فیصلہ کیا مجھے علشبہ سے ملنے جانا ہے تو اس وجہ سے آپ خواتین کو مت سوچیں نہیں جی چار سال کا لڑکا جو ہے نا آپ کا بیٹا وہ اس کا باڈی گار بن کر جائے گا اس کو ایمپاور کریں اس کو کانفیڈنس دیں اعتماد دیں کہ وہ اپنی زندگی کو ازادی کے ساتھ خدا کے خوف میں رہتے وے خاندان کی مضبوطی کیلئے استعمال کریں سسر میں چاہوں گی کہ ٹائم اختتام کی طرف جا رہا ہے آخر میں ایک آپ سے سوال لوں گی سسر کلام مقدس میں تیتس کا خط ہے اس کا دوسرا باپ اور اس کی تیسری چوتھی اور پانچ وی آیت میں پڑھنا چاہوں گی کلام مقدس میں لکھا ہے یعنی یہ کہ بڑھے مرد پریزگار سنجید اور متکی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو اسی طرح بڑی عورتوں کی بھی وضع مقدس کیسی ہو تحمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں یہاں پر جوان بچیاں جو ہیں جی جی بالکل یہ اسی طرح سے ہے تو میں چاہوں گی آپ ضرور بتائیں کہ لڑکیاں اس حوالے کے مطابق لڑکیاں نہیں سکھا سکتی صرف بزرگ خواتین کو سکھانے کی اجازت ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جوان تنقید کی جاتی یہ صرف بزرگ عورتوں کو کام کی اجازت ہے جوان لڑکیوں کو نہیں جوان لڑکیوں کا کام ہے گھر میں رہیں شوہروں کے تابے رہیں اور بچے پیدا کریں اور گھر کا کاروبار دیکھیں میں نے کہا کہ جب آپ کسی بھی حوالہ کو دیکھتے تو اس کے لئے کنٹیکس جاننا ضروری ہے یہ اس کی آپ کو وضاحت مل جائے گی اگر آپ حوالہ دیکھیں فوس ٹیمیتھی چار باب اس کی تیسری آئیت افسس میں یہ پرابلم تھا کہ کچھ لوگ ایسی تعلیم دینے لگ گئے تھے ایسے رجحانات پرورش پانے لگ گئے تھے ایسی تعلیم رواج پانے لگ گئی تھی کہ لوگوں کو شادی سے منع کیا جا رہا تھا کہ شادی نہ کریں اور لڑکیوں کو کہا جا رہا تھا شادی نہ کریں اور خانوں سے مختلف قسم کی تعلیمات جو کہ کلام کے مطابق نہیں تھی تو وہاں پر یہ ٹرنٹ بنتا جا رہا تھا کہ عورتیں شادی نہ کریں مر شادی نہ کریں یہاں اس پرٹیکلر ایشو کو ڈیل کیا گیا کہ انکریج کیا گیا کہ عورتیں جو بزرگ عورتیں ظاہر ایک جوان لڑکی تو نہیں جوان لڑکی کو جا کے کہے جو تو شادی کر اس وجہ سے بزرگوں کو ذمہ داری سوم پی گئی تھی آپ ضرور ان پروگرام کے حوالے سے جو بھی آپ چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس کرنا اپنی قیمتی آرہ دینا ہم منتظر رہیں گے تمام طرح کی قیمتی آرہ کے لیے اور تمام طرح کی آپ کی نیگٹیف باتوں کے لیے بھی اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے کوئی خاص ایشو کے ساتھ پھر ملیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ